Good evening dear friends, I am Znoyad Hussain and welcome to United Liberal Foundation Dear friends, آج کی ہم ویڈیو میں ایک ایسا ٹوپک کور کرنے والے ہیں جو ہمیسا سے اگزام میں پونچھا جانے بالا ٹوپک رہا ہے کیونکہ اس پیس سے ریلیٹیڈ ہر اگزام میں کوئی نہ کوئی کوئیسچنز پونچھیں ہی جاتے ہیں اس سیریز میں ہم نے یہاں پر ایک ایسا ٹوپک لیا ہے جو بہت ہی چرچاؤں میں رہا تھا چندریان فرشٹ کا ٹوپک ہم یہاں پر سٹیڈی کریں گے اور چندریان فرشٹ کب آیا تھا کیا اس کے اوبجیکٹیو رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو کخشہ ملائے گیا اس سب کے بارے میں ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں تو دیکھیں dear friends ہم یہاں پر جو ٹوپک کرنے والے ہیں وہ ٹوپک ہے ہمارا چندریان فرشٹ جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں یہ وہ سین ہے جب چندریان فرشٹ جو لانچ کیا گیا تھا اس ٹائم جو سین کریئٹ ہوا تھا اس ٹائم سے یہ یہاں پر دیکھا تھا اس کی آپ پک یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی آگے دیکھتے ہیں ہم چندریان فرشٹ تو dear friends چندریان فرشٹ میں کیا ہوا on 22nd اکٹوبر 2008 انڈین سپیس ریچرچ اورگنائزیشن انڈین سپیس ریچرچ اورگنائزیشن was fully successfully launched چندریان ون in moon's orbit from ستیش دامان سپیس سینٹر in شری ہری کوٹا of آندر پردیس by polar satellite launch vehicle of PSLV XL11 یعنی 22nd اکٹوبر 2008 کو انڈین سپیس ریچرچ اورگنائزیشن نے successfully چندریان جو mission تھا اس کو launch کیا تھا چندریان mission کو moon orbit میں launch کیا گیا تھا اور اسے ستیش دامان سپیس سینٹر سے launch کیا گیا تھا جو کی سری ہری کوٹا میں ہے آندر پردیس میں جتے تھے اور اس کو جس سیٹلائٹ سے launch کیا گیا تھا وہ ایک polar satellite تھی جس کو یہاں پر launch کرنے والے vehicle کا نام دیا گیا ہے PSLV XL11 یہ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ important ہو جاتا ہے کہ اس کا یہاں پر کیا نام رکھا گیا تھا تو اس کا یہاں پر نام تھا PSLV XL1 نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں انڈیا مینفیکچرڈ انوانٹیڈ سپیس ویکل مون امپیکٹ پروب وچ واس لینڈ آن دا مون سرفیس اس پروجیکٹ میں انڈیا نے اپنا خود کا انوانٹیڈ سپیس ویکل launch کیا تھا یعنی خود نے اپنے آپ سے انہوں نے انوانٹیڈ سپیس ویکل مینفیکچر کیا تھا جس کو مون کی سرفیس پر لینڈ کیا گیا تھا آگے دیکھتے ہیں چندریان فرشت واس دا فرشت سیٹیلائٹ چندریان فرشت واس دا فرشت سیٹیلائٹ ویڈ ایس آون ٹائپ ہائی ریزولوشن ریمائر سینسنگ فیسیلیٹ ویڈ ایس ایمیجز اوپ مون کین بی سین ہیونگ ایکسٹرا موڈرن اپریٹس انکلوڈنگ ایکس ری سپیکٹرومیٹر مینی ایچور سنثیٹک اینڈ ریڈار یعنی چندریان فرشت پہلی سیٹیلائٹ تھی جس کو ایک ہائی ریزولوشن سینسنگ فیسیلیٹ کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا اور اس فیسیلیٹ کے وجہ سے چندرماں کی ساری ایمیجز ساری پکچرز یہاں پر لی جا سکتی تھی اس ٹیکنک میں موڈرن ایلیون اپریٹس کا یوج کیا گیا تھا جس میں ایکس ری سامل تھا سپیکٹرومیٹر تھا منی ایچی اور سنثیٹک تھا اور ریڈار سسٹم سامل تھا ٹھیک اسی طرح کے ایسے ایلیون موڈرن انسٹرومنٹ تھے آگے دیکھتے ہیں اس پروسس میں جوہے مصن لانچ کیا گیا تھا اس نے ہیلپ کی تھی چندرماں سے پکچرز کو کلیکٹ کرنے میں اور چندرماں کے ایٹموسفیر میں جاہے وہ کیمیکل انوائرونمنٹ ہو یا پھر وہاں پر چندرماں کے ایٹموسفیر سے علاوہ جو بھی انوائرونمنٹ تھا وہاں سے ہر طرح کی انفورمیشن کلیکٹ کی کہ وہاں پر مٹی کس طرح کی ہے چندرماں پر کس طرح کی منرلز پائے جاتے ہیں وہاں آئیس کتنی ہے وہاں کے ہیٹ کتنی ہے اور وہاں کا یا فرشت میں ہم نے ٹیکنک لانچ کی تھی ہائی ریزولیشن ریموٹ سینسنگ فیسیلیٹی اسی ہائی ریموٹ سینسنگ فیسیلیٹی کے جریعے ہم نے یہ پتا کیا تھا کہ مونز پر کس طرح کا کیمیکل انوائرونمنٹ ہے کس طرح وہاں انفورمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے سوائل کے بارے میں منرلز کے بارے میں آئیس کے بارے میں مائیگرونومیکل اینڈ فوٹو جیوکل میکپنگ آف دا مون اس سپیس کرافٹ کو مونز کی ہائیڈ سے ہنڈیڈ کلومیٹر کی اونچائی پر اس کو جو اس کی کچھا تھی اس میں گھومائے گیا یعنی جب چاند پر یہ سپیس کرافٹ پہنچ گیا تو چاند سے ہنڈیڈ کلومیٹر اوپر اونچائی پر اس کو چاہو طرف گھومائے گیا جہاں سے اس کی فوٹو جیو لیزیکل میپنگ تیار کی گئی کہ وہاں جو میپنگ ہے اس میں کس طرح کی جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں وہاں پر کس طرح کی کیمیکل کنڈیشنز ہیں کس طرح کے وہاں منرلز پائے جاتے ہیں ان ساری انفورمیشن کو کلیکٹ کیا گیا سپیس کرافٹ کیریڈ 11 سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے انڈیا یو ایسے یو کے جرمنی سویڈن انڈ بلگیریا اور یہاں پر جو انسٹرومنٹ یوز کیا گئے تھے وہ 11 انسٹرومنٹ یوز کیا گئے تھے جو کی انڈیا میں بنائے گئے تھے یو ایسے میں بھی بنائے گئے تھے یو کے میں جرمنی میں سویڈن میں بلگیریا میں ان کنٹریز میں ان 11 انسٹرومنٹ کو بنایا گیا تھا یعنی مائی 2009 کو جب اس مسن کو سکسیس کمپلیٹ کر لیا گیا تو جو ہم نے سپیس کرافٹ لانچ کیا تھا اس سپیس کرافٹ کی جو ککچھا تھی جو اور بیٹ تھی اس کو 200 کلومیٹ تک بڑھا دیا گیا تھا سیٹیلائٹ میڈ مور دین 3400 اور بیٹ اراؤن ڈا مون ان مشن was کنکل اگست 29 2009 ایک اس کے سکسیس پھل کمپلیٹ ہونے کے بعد اس مسن کے اس کی اور بیٹ کو 200 کلومیٹ کے لیے بڑھا دیا گیا اور مائی 2009 میں اس کا مسن کمپلیٹ ہو چکا تھا اب جیسے ہی سپیس کرافٹ سپیس سے نیچے کی طرف آ رہا تھا تو 200 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا اور اس کو 34 کمپلیٹ کرنی پڑی تھی مون سے اپنی سرفیس پر آنے کے لیے اور جب یہ سپیس کرافٹ نے اپنا کمونی کیسن کا جو اس تھی 29 اگر 2009 آئی ہوب آپ سب کو چندریان فرش سے ریلیٹڈ انفورمیشن آپ سب کو مل گئی ہوگی اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کہیں پر کوئی بھی پروبلم آتی ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آز کا جو یہاں کوئی سب میں آپ کے لئے دینے والا ہوں آپ سب اس کوئی آنسر کمنٹ باکس میں دی جیے گا ابھی حال ہی میں جو اس رو کا چیئر مین ہے وہ کون ہے آپ کے لئے کوئی سب کرنگے آف اس رو آف انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن آپ اس کا آنسر کمنٹ باکس میں دی جیے اور ہم چیک کریں گے کس کس آنسر سہی جاتا ہے ڈینک یو سو مچ ڈیر فرین ڈیر ٹائم